موسیقی کے علاوہ پوتوں پوتیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں اکثر سوچتا ہوں کہ کس قسم کی زندگی اگر انسان گزار لے تو وہ سمجھے کہ اس کے آنے کا مقصد پورا ہوا چودری عبد الرشید صاحب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد کرنے کا بہت شکریہ دوسری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ سلامت رکھے آپ اور آپ جیسے جانسار وہ ہمارا فخر ہے رہ گئی زندگی تو اس پہ کومنٹ کرنے کے لئے ایم ٹو سمال مین لیکن آپ نے پوچھا آپ میرے بڑے ہیں تو چودری صاحب زندگی وہ ہے جو کمانڈوز کی طرح بے خوف لیکن اللہ کے خوف اور رسول اللہ کی محبت میں گزار دی جائیں آپ یقین کریں ان دو چیزوں کے ہوتے بے کوئی ایسی کوئی ایسا کام ہو نہیں سکتا جس پہ آدمی کو ندامت ہو اگر یہ دو چیزیں بیک آف دی مین آپ کے موجود ہوں اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت تو پھر بھی ہم انسان ہیں کمزور ہیں چیکیں ماریں گے غلطیاں کریں گے حمادتیں کریں گے چھوٹے مٹے گناہ بھی سرست ہو جائیں گے لیکن یقین کریں میرا اب تک کا ترجمہ میں ہے تو کوئی اتنا پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں ہوں سیدھی زبان ایسا کام نہیں ہو سکتا جس پہ ندامت ہو جو ناقابل معافی نہ ہو سو میرے نزیق آپ کا سوال ہی آپ جیسے آدمی کی بخشش کہہ لیں بچت کہلیں جو بھی کہلیں اس کے لیے کافی چونکہ ایسا سوال آتا ہی ایسے لوگوں کے ذہن میں ہے جو خوبصورت ہوتی ہے جو مسلمان ہونے کے قریب تر ہوتے ہیں جن سے غلطیاں ہو سکتی ہیں بلندرز نہیں ہوتی ہیں مارل بہت شکریہ موسیقی